یہ زندگی بیوخائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بیوخائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ کروا سفر ہے زندگی اس میں صرف تو ہوگا صرف تو ہوگا بیٹا نہ ادھر کچھ ہوگا نہ ادھر کچھ ہوگا صرف تو ہوگا اور جب قومیں اور کافلیں بھی تیرے ساتھ جڑیں گے تو یہ کتابیں پڑھ کے لفاظیاں نہیں کر رہا وقت کی آگوں میں جل کے شہ ساتھ کھڑا آپ کے سامنے آتا میں اپنے تجربوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں بیٹا جب قومیں آ جائیں گی تب بھی تو اکیلہ ہی ہوگا لیڈر کی شان یہ ہوتی ہے وہ مجھ میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا محرات ہوتی ہے یہ اس کو اس کو ورشہ میں نصیق ہوتی ہے تو کبھی بھی آج سے یاد رکھی سچ کی جیمت تنہائی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے اور تو لوگوں کی دلوں کی ایک تھڑکا نہ رہے کے ساتھ بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہو آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیری آئیڈیے کو اس طرح سے کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور کل تیری ایک تنہائی ہوگی لوگوں کے آگے تو اپنی کمزوری کا اتھار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت ہی یہ ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ اکیلا کاٹ جائے اس کے پرعکس ایک غلامی ہے جو لوگ دیفائن کریں گے تیرے لیے کہ تو یہ ہو جاؤ جو معاشر تیری لیمٹ دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جو گھر والے تیری لیمٹ اور حدود اور قیود دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جب لوگوں کی مزاجی ہوتی کہ لوگ مجھے اپریشیئٹ کرتے لوگ مجھے ریکنائز کرتے میں نوں مان لیں کہ میں کوئی چیز ہوتا جب لوگ میرے ظاہر کی عبادت کے انر مشغول ہوتے سلطہ دینے لوگ مجھے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر آپ بنا دیا کچھ اپنے آپ کو کاسمیٹک برزن کے لحاظ تو فائن ہے لیکن کچھ بریڈ اس دنیا میں نہیں بنی بیٹا کچھ رگوں کے خون وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فتح کرنے کی اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فتح کرنے کی افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لیے لوگوں کی چلتے ہوئے زندگی کے اندر ان دھڑکوں میں ایک احساس بننے کے لیے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لیے اور ان کے گرم درین حالات کے اندر ان کے کلیجے کی تھنڈ بننے کے دو نظرییں ہیں زندگی گزارنے کے بیٹا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے تو بن جا اس سے آگے مچ جائے تیری سینس آف بلانگنگ برباد ہو جائے گی تیرا دیر چھٹ جائے گا اس سچ کے اوپر تیرے اپنے پر آئے ہو جائیں گے اس سفر کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے اس سچ بولنے سے بیٹا وہ نیرکے اور چھوڑے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھی گا مانگیں گے تجھ سے آگے کہ یہ بات نہ کر یہ خواب مت دیکھ یہ اردکا کی بات مت کر یہ ایولوشنز اور ڈیورسٹی کی بات نہ کر سب کچھ ہے تیرے پاس ہم ہیں تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظریہ ہے کہ میں ڈیفائن کروں گا میں میری بربادی بھی میں میرا ذر بھی میں میرا مزاج بھی میں میرا لطف بھی میں میری رہت بھی میں میرا فرہ بھی فرہ بھی میں میں بنوں گا اپنے لئے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک زباد میں ہی اپنا غروج ہوں اور نہیں اپنا سواد میں ڈیفائن کروں گا کہ میں کوئی اس زندگی کی اینڈ میں ہو سکتا تو وہ نہ بن سکے جو سکسیس کی فینٹسائز ورزن کی ڈیفنیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں ہے جیت منزل پہ پہنچنے کا نام نہیں ہے جیت اپنے نظریہ کو بچانے کا نام تو اگر تو نہ بھی پہنچ سکا بیٹا کیا ہوا اگر تیری سوٹ دنیا میں زندہ رہ گئی تو پھر بھی ہارنا بانی اس کے اوپر ہم نہیں کرتا تو یہ پہلی چیز تُنہیں یاد رکھنی ہے آج جس جگہ پر بھی بیٹھے ہو جن ڈگریوں کو اچیف کر رہے ہو یا ٹیم کر رہے ہو یا پرسو کر رہے ہو یہ تنہائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ درد مرا سفر ہے تکلیفیں ہیں آخ ہیں خنجز ہیں میتے ہوں کے جس دن تُنہیں سچ گول دیا اپنے آخ لیکن تُو نہیں جانتا تُو کہاں تک جا سکتا ہے تُجھے ان گلیوں کو طلاق دینی ہوگی بیٹا تُجھے ان محفلوں کو خیر بات کرنا وہ غار جس نے میرے نبی کو چھتیس سال کی عمر میں دنیا سے علیدہ کیا وہ غار حیرہ میں تو تُجھے بھی جانا پڑے گا بیٹا یہ ایسے نہیں ہو سکتا